اور اب دلی سے جوڑ رہی ہیں ہماری سمواد آتا ہے شہلہ نگار جو بتائیں گے کس طرح سے لوگ دیوالی منانے میں لگے ہیں جی شہلہ کس طرح سے دیوالی کی رونت رامہ دیپاولی کا تیوہار دیوں کا تیوہار ہے روشنی کا تیوہار ہے خوشیوں کا تیوہار ہے لوگوں کو پوری سال اس تیوہار کا انتظار رہتا ہے کہتے ہیں اسی دن بھگوان رام اپنا چودھا برش کا ونواس کاٹ کر اپنے گھر ایوڈیا واپس آئے تھے اور لوگوں نے اس خوشی میں دیے جلائے تھے مٹھائیاں باٹی تھیں خوشیاں منائی تھیں اسی لیے یہ تیوہار جو ہے آج کے دن دیے جلائے جاتے ہیں مٹھائیاں باٹی جاتے ہیں خوشیاں منائی جاتے ہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بڑا تیوہار ہے یہ پوری دنیا میں منائی جاتا ہے اور تمام دھرموں کے لوگ اسے الگ الگ طرح سے اس تیوہار کو مناتے ہیں پانچ دنوں تک چلنے والا یہ تیوہار ہوتا ہے جس کی شروعات دھنتیرت سے ہوتی ہے اور اس کی سماپتی بھائی آدوج کے ساتھ ہوتی ہے آج دی پاولی ہے لوگوں میں غزب کا اتصا ہے میں یہاں پر لودھی روڈ پر کھنہ مارکٹ پر کھڑی ہوں میرے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں یہ لوگ یہاں کیا خریدنے آئے ہیں اور کیا سوچتے ہیں آپ کا کیا نام ہے میں نام بیجے ہے میں اسی مارکٹ میں اپنا دیوالی کی کھریداری ہوں اور جیسے کی ہمارے پردان منتی جی نے کہا سینیگو کے سممان میں ہمیں ایک دیا جلانا ہے اسی کے اپلیکشن میں میں پسلے تین دن سے دیئے جلانا ہوں اور میں بھارتیہ سینیگو سلام کرتا ہوں رما کہہ سکتے ہیں پردان منتری کی اپیل کا لوگوں پر بہت اثر پڑ رہا ہے اور دیئے سینیگو کے سممان میں جلانا رہے ہیں اور بھی لوگ میرے ساتھ موجود ہیں آپ کا کیا نام ہے کیا لینے آئے ہیں میرا نام محمد ربی ہے میں لائٹنگ لینے آیا ہوں مکان اور دکان کے لیے مگر میں نے چائنہ کی ایک بھی آئیٹم نہیں خریدی ہے تو سودیشی اپنانے کا جو جذبہ ہے وہ بھی اس موقع پر نظر آ رہا ہے چائنیز سامان کو نہیں لے رہے ہیں بلکہ سودیشی سامان لے رہے ہیں بازاروں کی رونک شیلہ دکھائی دے رہی ہے اور جس طرح سے پردان منتری نے کہا تھا کہ سینیگو کے ساتھ دیوالی منائے وہ بھی لوگ یہاں پر منائے ہیں شکریہ شیلہ پوری جانکاری